بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں آج تین جولائی ہے بودھ کا دن ہے اور یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے ان والدین کے لیے ہے جن کی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے وہ پریشان ہیں یا وہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی مشکل کام ہے بہت ہی ظاہری بات ہے خواہشت ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے اچھا رشتہ ملنا یا اچھے لوگوں سے ملنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج کل کس دور میں اور پھر اگین کہوں گا یہ ان بچیوں کے لیے بھی ضرور ہے جن کی شادی کی عمر ہو چکی ہے وہ خود چاہ رہی ہیں یا ان کے گھر والے چاہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے لاہور میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے ایک اکیس سالہ بچی کے ساتھ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ جو ہے بقیادہ طور پر ایف آئی آر ہوئی ہے اس کی لیکن اس میں پولیس کا بہت شرمناک کردار ہے آج تک اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس رڈکی کے ساتھ ہوا کیا یہ سارا معاملہ کیا تھا ایک رشتے کی عیب کے ذریعے اس بچی کا رابطہ ہوا کسی شخص کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں سپیشل بچیوں کو میری ویڈیوز بہت ساری خواتین دیکھتی ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس بہت سارے درندے موجود ہیں جن کی واحد کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا مقصد آپ سے حاصل کر لیں سو کسی پہ اعتماد کرنے سے پہلے کسی پہ اعتبار کرنے سے پہلے یا کسی کو جاننے سے پہلے خدارہ کوئی ایسا کام مت کریں جو بعد میں پھر اس صورت میں آپ کے سامنے خدا نخواستہ خدا نخواستہ سامنے ہے اور پھر وہ آپ تلیے پوری زندگی کے لیے ایک پشتاوہ پریشانی ہے اور اس طرح کی چیز بن جائے یہ ایک سچا واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے ایف آئی آر کی کافی میرے پاس موجود ہے اس لڑکی کا ہمارے صحافی دوزی سے رابطہ وہ اس سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ واقعہ کیسے ہوا کیا کچھ ہوا سبق ہے بچیوں کے لیے بھی اور والدین جو چاہتے ہیں ان کی بچیوں کے رشتے اور وہ رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں خدا رہا بہت چیک کریں بہت کیر کریں یہاں ہر طرف جو ہے وہ حوص کے پجاری موجود ہیں بہت یہ افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں واقعہ جی ہے اور اس میں یہ ہے کہ رشتہ ایپ ہے آپ کو پتا ہے مختلف قسم کی رشتہ ایپ یہ لوگ بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں لوگ نولوڈ کرتے ہیں یہاں پہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں والدین بھی ہوتے ہیں کوششون کی ہوتی ہے کوئی اچھا لڑکا کوئی اچھی لڑکی مل جائے رشتے کے حوالے سے مز نامی ایپ ہے جس کا اس لڑکی نے جو ہے یہ لڑکی اس ایپ کے اوپر تھی اکیس سال کی یہ لڑکی ہے اور جو ہے اس کے گھر والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ لڑکی اس ایپ کے اوپر ہے بہرحال جی ان کا جو ہے آپس میں اس کا ایک ڈاکٹر ہے جس نے اپنا تعریف یہ کروایا کہ وہ لہور جناح ہسپتال میں ڈاکٹر ہے اور اس شخص کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے نام آپ کو بتا رہا ہوں بچی کا نام میں نہیں بتا رہا لیکن اس نے بتایا کہ میرا نام ڈاکٹر عبد الرحمن ہے اور میں ڈاکٹر ہوں اور میں بھی رشتے کی تلاش میں ہوں لڑکی سے اس کے رابطہ ہوا ان کی اس ایپ کے اوپر گرپ شپ ہوئی پھر اس کے بعد ان کا اپس میں نمبر کا تبادلہ ہوا جو ایف ای آر ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گھر والوں سے بات ہوئی ہے جو مجھے اس کی انفرمیشن ملی ہے ٹوٹل انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں ان کا اپس میں رابطہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ویٹس اپ نمبر ایکسچینج کیے ویٹس اپ کے ان کے اپس میں بات ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے آگے ڈاکٹر میں یہی کہنا تھا کہ جی مجھ سے ملاقات کرو تو لڑکی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ سے مل لیتے ہوں ڈاکٹر نے کہا آپ مل لیتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں آپ مجھے دیکھ لو میں آپ کو دیکھ لو ہم نے شادی کرنی ہے آپس میں تو ظاہری بات ہے ایک ملاقات ضروری ہے تو لڑکی نے کہا کہ کہاں ملتے ہیں تو اس ڈاکٹر نے اسے کہا کہ جی میرا پلیٹ ہے وہاں پہ مل لیتے ہیں بٹ بچی کو کیونکہ آئیڈیا تھا تو بچی نے یہ کہا کہ میں کسی ایسی جگہ پہ آپ سے نہیں ملوں گی جو کہ پبلک پلیس نہ ہو میں کسی پرائیویٹ اپارٹمنٹ کسی گھر جا کے آپ سے نہیں ملوں گی آپ نے مجھ سے ملنا ہے تو مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں لوگ ملوں گی سو بہرحال ڈاکٹر نے اسی کو وہ سمجھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہ کریں کہ آپ جنہ ہسپتال کی جو ڈاکٹر سکینٹین ہے آپ وہاں پہ آجائیں تو لڑکی وہاں چلی گئی تقریباً بتائیے ہی جا رہا ہے جو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً شام کے ساڑھے چار بجے آج کل ساڑھے چار بجے آپ کو پتائیں شام تو ہوتی نہیں دبائر ہی ہوتی ہے سات بجے مغرب ہو رہی تو وہاں جی بچی چلی گئی تقریباً لڑکی جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ راکٹر سکینٹین پر بیٹھے ہم نے کچھ جو تھوڑا بہت کھانا پینا تھا کھایا پیا اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے ہماری آپس میں ملاقات ہو گئی تو اب مجھے آپ اجازت دیں تو وہ کہتی ہے کہ جی اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں تمہیں ڈراؤپ کر دیتا ہوں تم کیسے جاؤگی تو میں تمہیں اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں لڑکی کہتی ہے کہ جی میں نے اسے کہا کہ نہیں چلی جاؤں گی لیکن بہرحال اس نے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ دیکھو تم مجھے بیتہ اعتباد نہیں کر رہی ہو میں تو ظاہر ہے ہم شادی کرنے والے ہیں تم نے مجھے دیکھ دیا ہے اور بہرحال اس نے اس کو بہلا پسلا کے گاڑی میں بٹھایا گاڑی میں بٹھانے کے بعد اس نے اس کو کہا کہ تم جو ہے میرے ساتھ میرا گھر دیکھو اپارٹمنٹ دیکھو جہاں میں رہتا ہوں بہرحال بہلا پسلا کے شارٹلی آپ کو بتا دوں بچی یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اس لڑکی کو اپنے اپارٹمنٹ بلے گیا جب اپارٹمنٹ بلے گیا تو پھر آپ کو پتا ہے جو اس کا مقصد تھا اس نے کرنا تھا اور اس نے ایکارڈنگ ٹو بچی وہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے زبردستی جو ہے وہ اسمت دری کی میرے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جی خبردار اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مات دوں گا تمہارا نمبر میرے پاس ہے تمہاری تصویریں میرے پاس ہیں میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا گھر جا کے ذکر مت کرنا اور ویسے بھی تمہیں پتا ہے ہم تو آپ اس میں شادی بھی کر لیں گے تو یہ تو بہرحال اچھا ہو گیا جو بھی تھا بہرحال وہ سارا کر کر آکے لڑکی جو ہے وہاں سے گھر آگئی اب جب لڑکی گھر آئی تو لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی میں ظاہرہ بہت زیادہ ہرڈ تھی کیونکہ میں نے اس کے اوپر اعتماد کیا تھا میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس شخص نے میری عزت لوٹ لی لڑکی نے اپنی والدہ سے اس چیز کا ذکر کیا اور اسے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور ڈاکٹر کو سارا نام مغیرہ سب کچھ پتا تھا ان کو تو انہوں نے اس کو کہا کہ جی میں تھانے جانا چاہتی ہوں اور میں اس پر ایف آئی آر کروانا چاہتی ہوں اس نے میری عزت تار تار کیا ماں جو ہے اور گھر والے جو ہے انہوں نے لڑکی کو سپورٹ کیا اور وہ لڑکی کے ساتھ تھانے پہنچ گئے لیکن انفارڈنیٹی جی جگہ وہ رہ رہے تھے وہاں کے تھانے میں یہ معاملہ نہیں تھا تو تھانے والوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے اس تھانے جائیں جدھر کا یہ واقعہ ہے وہ اس تھانے پہنچ گئے بہرحال ایک تو یہ لڑکی کی اچھی بات کہ اس نے یہ سوچا کیونکہ لڑکی سے جو ہے یہ حرون بھئی ہمارے دھوست ہم نے بات کی ساکھیل اور کے تو یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ جی میں میرے ساتھ تو جو ہو گیا ہے اس کو ہو گیا ہے میں اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گی میں کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی کیونکہ اس لڑکی کو پولیس بھی دھمکا رہی ہے اور اس ڈاکٹر کی فیملی والے بھی دھمکا رہے ہیں کہ تم کیس واپس لو لڑکی کہہ رہی میں کیس کسی صورت واپس نہیں لیں گی میرے ساتھ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا میں کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہونگی بہت اچھی بات ہے بارال جی اس کے ایف ای آر ہو گئی اب ایف ای آر ہونے کے جو ہوئی جس طریقے سے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو پولیس کا شرمناک کردار ہے مریم نواز خاتون ہے خواتین کے معاملے کے اوپر بڑی بات کرتی رہتی ہیں کہتی ہیں کہ خواتین کی زیرو ٹالرنس ہے خواتین کے ساتھ کرائم کی لیکن جس ایفتھانے وہ گئیں وہاں پر اُن لڑکی کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ پوری رات وہاں بیٹھی رہی ایک تو ان کو کہا گیا کہ ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے پولیس نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس لڑکے کی گرفتاری کروائیں وہ لوگ بیچارے ساتھ گئے انہوں نے لڑکے کی گرفتاری کی لڑکا گرفتار ہوا اور پھر اس کے بعد جہل میں ہے اور ساتھ ساتھ بچی یہ بتاتی ہے کہ پھر پولیس والے مجھ سے سوالات کرتے رہے اور جس طرح کے سوالات انہوں نے کیوں گے وہ میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میری ویڈیو بہت ساری بچیاں اور خواتین دیکھتی ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ پولیس والوں نے اس بچی سے کس قسم کے اور کیسے کیسے سوالات کیوں گے بچی کا یہ کہنا ہے کہ ایک میری عزت خراب ہوئی تھی ایک کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی ایک کسی نے مجھے دھوکہ دیا تھا میری اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی ساتھ میں پولیس والوں نے بھی کمی نہ چھوڑی اور پولیس والوں نے بڑی مشکل سے ایف آئی آر درج کی اور ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے جو پوچھ کچھ اور جو چیزیں مجھ سے کی گئی ظاہری بات ہے اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے کسی کے بچی کے ساتھ یہ ہو وہ کہتی ہے کہ میرا دل جاتا تھا کہ میں ڈود مروں میں مر جاؤں جو چیزیں یا جو معاملات پولیس نے مجھ سے پوچھے یہ ہے شرمناک کردار جو پولیس کا ہے اب ایک یہ ہوا ایف آئی آر بڑی مشکل سے درج ہوئی گرفتار کا میں نہیں جا رہا تھا گرفتار کر لیا اس کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ بچی کو پولیس بھی کہہ رہی کہ کیا کرو گے یہ تو معاملہ یہاں ہے تو چھوڑ دو اور معاف کر دو اور بس کیسے آپ بچی کو دھمکایا جا رہا ہے ڈرائیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کوئی پیروی بچی والے فیملی والے بتا رہے ہیں کہ ان کو نہ تو کوئی انفرمیشن دی رہا جا رہی ہے اس کیس کے حوالے سے نہ ایویڈنس کولیکٹ کیا جا رہا ہے ایویڈنس کولیکٹ کرنے میں بھی پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے میڈیکل کے حوالے سے بڑی وہ نگاہ جی پولیس نے جو ہے وہ لی تلال سے کام لیا ڈلے کرنے کی کوشش کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس بچی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے اول تو خدا نخواستہ یہ جن جو ہوا ہے یہ سب سے بڑا جن ہے اور اس درندے کو سزا اللہ کرے ملے ملنی چاہیے بڑی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بشربناک ہے خوفناک ہے خدا نخواستہ ایک بچی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس لیے میں اکثر کہتا رہا تو میں جو بھی اس طرح کی ویڈیوز کرتا ہوں میرا مقصد یہی ہوتا ہے بچیوں کے لیے والدین کے لیے ماں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے آج کل کی ایپ پتہ نہیں وہ ایپ کس نے بنا کے ڈالی ہوئی ہے اس میں کون کون لوگ ہیں اس میں کون ایڈ ہوا ہوا ہے اس میں جو بیٹھا ہوا ہے واقعی وہ رچتہ کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اپنے کسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے بچیوں کو بھی خبردار رہنا چاہیے جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے کہیں کہیں ملنے کے لیے کہہ رہا ہے اعتماد آپ اس پر کر لیتی ہیں پھر اس کے بعد آج کل آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہے موبائل فونز ہیں اس کی میرے پاس بھی موجود ہیں اور یہ فی آر ہوگی ملزم پکڑا گیا بچی جو ہے ڈٹی ہوئی ہے وہ کہتی ہے میں انشاءاللہ اس کو ضرور سزا دلوں گی اللہ کرے اس ملزم اس مجرم کو سزا ملے اور باقی بچیاں جو ہیں وہ بھی کیئر کریں اب بندہ آپ یاد رکھے کریں انشاءاللہ گلے برملافات ہوگی اللہ وقصان کامیل حاصر ہو اس کے خلاف ساتھ شنک کرنے والوں انہیں سے نابود کریں اللہ ایسے ظالموں کو جو ہے وہی برای انشاءاللہ مظلوموں کے انصاف ملے خدارہ کوئی بھی عیب یوز کرنے سے پہلے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے میں اکثر کہتا رہتا ہوں بہت احتیاط کریں بہت احتیاط کریں کیونکہ آج کل کسی چیز پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا آپ نے اپنے آپ کو بچوں خود سیف کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو خیار رکھیں اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اور اللہ سب کی عزت کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اپنے ملاقات ہوگی لیکن مشارت زندگی پاکستان زباد اللہ حافظ